یہ گانا میں نے بتا ہے لکھا بہت خوبصورت گانا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے آپ چاہت سے یہ اچھا گا سکتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں وہ صدر پاکستان نہیں صبر پاکستان عمران خان کی کیا بیسٹ ہوگی ہے مجاہد پاکستان نواز شیر صاحب وہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے ساٹھ لاکھ سے زیادہ مستقمیزوں پر علاج ہو چکے ہیں یہ سارے اسپتال باندھ ہو جانے تھے اگر میں جیل میں بتا ہے دیس ہزار بندھانی کٹھا ہوتا فیس بک کے مجاہدین ہیں وہ چھلاک کی تعداد میں میسج کرتے ہیں ساری جنگ مولا پہ ایسے جنگ لڑی جاتی ہے وہ کہتا ہے جو کسی سے خفا نہیں ہوتا وہ کبھی باوفا نہیں ہوتا اس وقت میں ہوں لاہور میں ایک ڈی ایچ اے کے گھر میں بلکہ ایک ڈرائنگ روم میں اور مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دیسی مرگ کھلاؤں گا ایک دوست کے گھر آئے ہوں دوست نے وعدہ کیا تھا کہ دیسی مرگ کھلاؤں گا بٹیرے بھی ہوں گے اور ساتھ بڑا کچھ آجا اور پھر وہ بار بار پوچھنا رہا آتا نہیں رہا آتا نہیں رہا اور پھر میں لیکن آئی گیا کیونکہ دیسی مرگی اس جنم اور اس دور اور اس لاہور تو میں گھر آیا تو خیر سے پہلا گالوں سے پٹی دیسی مرگی نہیں پکی آلو گوشت تھی وہ جس میں سے بوٹیاں نہیں مینی بٹیرے جو اپنی میاد ویسے بھی بوڑے تھے لیکن فریج میں بھی اپنی میاد پوری کر چکے تھے اور آم آخر میں آئے ہیں جی آم وہ تھے جو کسی ان کے سندھی دوست میں بھیجے تھے اور آخری تھے فریج کا نیچے والا بھی اس میں لگا ہوا تو وہ کھا کے اس وقت ایک بنا پتی کے کم پتی کے چائے پیرم اور میں ساتھ ہوں لیکن اپنے بیس پچیس سال کے جگری دوست یار اور بڑے عرصے کے بعد عبرارالحق کے ساتھ کی کل کھٹی سے دوبارہ تسے نہیں کوئی وہ اور ایک ذکر کر رہا ہے اس میں میں فٹ اور عبرارالحق ایک لمبے عرصے اور لمبی یعنی دل اور دباغ روح اور جسم کی جنگ اس کا ایک بکر ہے کم سے کم لوٹا دے روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ روح اور جسم کی جنگ میں مقتلع ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ روح کیا ہے جسم کیا ہے جو بٹی ہوتے ہیں ان کے موہ سے سوفیانہ گانے سوفیانہ کلام بھی عجیب لگتا ہے انگریزی بھی عجیب لگتا ہے دوسرا جو دوست بٹی تھا وہ انگریزی تقریباً ایسی تھی بٹیوں کی اور جٹوں کی انگریزی شاید یہ اس لئے انگریزی اچھی نہیں بولتے کہ انگریزی کو سزا دینا چاہتے ہیں کتنا عرصہ اس میں سام کونٹرنیل پر حکومت کی ہوتی ہے اور یہ بدلہ لینے کا ایک انبول طریق ہے جمیل بٹی تو اس کو لوگ سکھا رہے تھے نا کہ ایکسپریشن لائے اے واو انہیں کہا یار اس طرح نہیں ترک خوف آنجا ہے اے 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 اکلما اے 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 ایسی طرح مح KP اے ایسی طرح آہ میں نے کہا یہ بہت خوبصورت گانا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو لیکن آپ نے یہ بھی سنا اچھے دل دی گھڈی یہ وہ اس قسم گیاں گلاں نہیں کری دیاں چھے دل دی گھڈی گاہل کری دیاں میں گھڈی تے گھڈی تے گھڈیاں لکھیاں وہ نہیں چلیاں میں کبزا کر لیٹیشن تے ماں گھڈی آپ چلا ماں گا ایک تا بڑا بیجین ہے میں کبزا کر لیٹیشن تے ماں کبزا کر لیٹیشن تے ماں گاں میں گھڈی آپ چلا ماں گا میں نے شای کھڑی چل دی سی ماں گھڈی خلپ جا ماں گا میں نے شای کھڑی دے دو بانگر میں پوری کوم بٹھا ماں گا میں جھولی ماں دے گا ماں سب نو ایش کردن نہیں چلا نا لیکن وہ آپ کے گانے گھر بڑا دائیٹ خجوراں دائیٹ پاکوڑے مغدی ہیں یہ کونسپٹ کیسے ہیں دائیٹ خجوراں خجورے ہوتی ہیں یا دائیٹ پاکوڑے ہوتی ہیں تیری نظر بلیڈا مرگی سانومی ٹریٹ کر لیا ان دنوں ٹریٹ بلیڈ بڑے ہوتی تھے دیکھو میری بات سنو یہ ضروری نہیں کہ چیز ہو تو اس کا آپ ذکر کریں ان کا تو سارے ذکر ہے ایک چیز کریں آئیڈیا آنا مجھے اس سے بھی اچھی وہ لگتی ہے موسیقی 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 انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ چاہت سے بھی اچھا گا سکتے ہیں اور ابھی جن لوگوں نے ابھی تجھے تو پتہ یہ مطلب اسرار بھائجن کو آپ نے سنن اور گاتے ہوئے چاہت فتحالی خان سے آگے ہیں کہ نہیں ہیں لوگوں نے چاہت فتحالی خان کو اب سنیں ہم نے چاہت فتحالی خان کو بچپت سے سنن اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملاک کر رہے ہیں آپ میرے بھائی کو سنیں بیاسی ملین ویوز منا آئے اچھا میرے ساراللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساراللہ ہم میں سہارا میں اسلامباد میں کھالیں بھی کٹھی کی ایف ایکس میرے پاس ہوتی تھی اور ایفرارالہ کے پاس سوڑی بڑی مزے کی گاڑی تھی لیکن میری ایف ایکس میں بیٹھ کر مجھے میری اوصلہ وزائق لیا تو میں بی ایم ڈبلیو میں بھی تو کھالیں کٹھی کرتا تھا ہاں تو وہ اور عید والے دن ہم کھالیں کٹھی کرنے تو میرے ساراللہ جو ہیں وہ رشتہ مانگنے بھی جب عرارالہ کے شادی ہو رہی تو رشتہ مانگن بھی شاہ رہے تھے لے رشتے تھے انڈ پہنچتا تھا کوئی نتیجہ نہیں نہیں جاتا تو سغرا شفیہ ہاسپیٹل تھا ذکر کرتے تھے کہ ایک ایسے ہاسپیٹل بنا رہے ہیں رشتہ تو اسی نہیں دینا میں نے پتا ہے ایک بیڈ خرید لو ایک باڈ خرید لو ایک کمرا خرید لو اور کئی لوگوں نے اس خوشی اج کے رشتہ عرارالہ نے نہیں دینا پہ رہا ہے قریب لے آپ میں سے ساراللہ جو آپ آپ کی جو محبت اور کوئی فائدہ نہیں جنیاں آپ کی جو محبت جو ایفیشنسی ہے ہم اکثر کہتے تھے کہ جب تک عرارالہ کی شادی نہیں ہوگی یا کوئی رشتہ نہیں دے گا اس میں بھی فائدہ ہے کیونکہ میں سب کافی بال اور دھانے کٹا کر لیتے تھے وہ زکاة کٹی کر لیتے تھے زکاة کا نام ہوگا زکاة الرشتہ اور دوسرا اکھ میں اسراللہ کی ایک اور تھی جو اقتدار میں ہوتے تھے وہ بھائین میں اور تو نہیں کہتا کسی اور کا ذکر نہیں کرتا لیکن بھائی صاحب ہی کہتے تھے اس ایڈا پھائین ہے ایک فاقیزام پل میرا خیال سے پرویز پرویز الائی صاحب بھائی وزیر ایالہ تھے پرویز صاحب پھائین اور جب وہ چلے ایک بزدار کہتے ہیں اسمان بزدار پھائین کون پرویز الائیان ہے اسرار بھائین اچھی نہیں کی وہ خون ہی نہ اٹھاتے تھے میرا تو میں نے خان صاحب کو شکایت لگائی تو خان صاحب نے کہا کہ اپنار کا فیلوٹی نہیں اٹھاتے خیر انہوں نے کہا بھی بلاؤ اس کو سارا تو کہلے کہ میں ابھی اسرار بھائی میں چلے گا تو انہوں نے کہا میرا نمبر بھی لکھ لو نا سردوسی تو انہوں نے کہا میں نے میسیج پڑے آنی تو انہوں نے اسرار بھائی کھوڑا نہیں میں اردوچ لکھ دے ملے اٹھاتے ہیں تو میں نے اچھا ان کا بھی نیلا سا ہو گیا میں نے بھائی چیز میں کہا آپ کیا خیال مددہ ان کو انگریز ہی نہیں آتی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں ہی نہیں اسے کہنا چاہ رہا میں کہا ہوں کی تجھے کہا رہا ہے اور میسیج صاحب کو کش کرنے کا طریقہ جو ہی آئے سارے میری اٹھوش لیاں پول جانتے ہیں ساں کہ وہ نہیں کیتا ہوں باتہ اب رہا ہے ڈیوی میں یہ نہیں دے یہ تھوڑی تے مان جانتا ہے یہ بہت بڑا جانتا ہے یہ بہت بڑا جانتا ہے نہیں ایسا ہوتا تھا مجھے پیسے مانتے ہیں ایک دکار لیکن خالد مقبول صاحب کے ساتھ میں کہا ہاں وہ گوہرنر تے تو سیال کو چیمبر میں ہم جنے گئے وہاں جا کے اور بڑا اچھا تا ہم چاہتے کہ ہم مانگ بھی سکتے تھے لوگوں سے لیکن میں نے پورا خطاب کرنے کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے شرم اتنی آئی پیسے مانگتے ہیں میں نے کہا ہم بہت جلد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اسی وقت جس میں آپ لوگ پر فنڈز بھی دیجئے گا آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو اویرنیس نے پہنچا کہ اپنشار بھائی میں طرف گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمہ نے آئے ہوئے ہوں بھائی میں ہوں کہ گرمال صاحب نے شروع ہے صلیح سے پہنچا تھا بھی فرماریت اسلام آتمہ میں مہر تکے ہوئی ہوئی وید، خیاد范 شروع سے زاندہ صاحب سے عبعد nós مجھے موسی apparatus ہے کہ میں ساہرہ میں اللہ کو وروڈ بن ہے میں ہمارے سراہ میں نہیں تھے میں نے آپ کی 관리 کی کانگر فوڈ کرنے پھر پھر pat 해� doen patience مرکبا بنید مرکبا ست ہوا استغلقتار کام کرنا جو اللہ کیلئے ہے تو آپ کو کھل کے مانگنا چاہیے میں اس چیز پر بلیب کرتا ہوں خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی میں کئی کفا واقعہ سنا چکا ہوں جہاز میں مجھے کہتے ہیں امران خان صاحب ابرار وہ تیرا میں نے ٹیلی ٹھون دیکھا تھا تو اس کا کیسا ریزلٹ رہا ہوں خان صاحب اچھا رہا ہے لیکن خان صاحب پیسے مانگتے میں شرم بڑی آتی ہے ہاں شروع شروع میں مجھے بھی آتی تھی بعد میں میں ٹھیک ہو گیا تو اب میں کافی ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں لوگوں سے کہہ لیتا ہوں اور ایک دفعہ پر سینے ضرور آ جاتے ہیں جب نہیں اچھا ایک دفعہ ہم بزار میں فانڈ ریزنگ کر لیں گے یہ سلاب آیا ہوتا اس بندے نے جس ٹون میں بات کی نا کہتے ہیں ان لوگوں نے موساق بنایا ہے موٹوا پٹرا کے آ جاتے ہیں جب مر جی چلدہ لے چلدہ لے چلدہ لے اور اچھا تک رچ گیا تو میں نے دم دل میں سوچا اللہ راکھے کہ ایاب اللہ تیرے راستے کے لئے نہیں نکلے ہوئی تو اتنی بیشتی ہو ہی ہماری تجھے پتہ ہے کہ ہم اللہ بھاکداروں کو ان کا انچانے کے لئے ایے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لئے ہیں اگلی لبے آپ سوچ نہیں سکتے دل میں اللہ نے خیارے دالا کہ ٹھیک ہسپتال ایک طرف ساری نیکیہ ایک طرف یہ جو ٹھیکی انسلٹ ہو گیا میں تمہیں اس کا کتنا عجرت ہوتا ہے کہ تم نے میرے راہ میں نکل کے کراہی ہے۔ وقت زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صدرے پاکستان نہیں صبرے پاکستان ہے۔ صبر کرتا ہے وہ بندہ کیسے کہ میں چائے پہ انہوں نے گلایا اب کی گبشاہ وہ پرزیدنٹا پاکستان تھے۔ پہلی دفعہ دھان دی۔ تو میں نے کہا وہ چارج تھے کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں میں نے اس وقت پیانا نہیں تھا۔ تو خیر۔ تو میں نے اسے شرارتن ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا اے عاصم بھائی یہ جتنے بھی گندے لیتے میسیجیں چل رہے ہوتے تو ان کے حوالے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ یا جو خوبصورت جواب اس کو میں پہنچتے ہیں۔ کہتا ہے بھراد بھائی ایک ایک میسیج میرے تک پہنچتا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہتا ہے لائے کہتا ہوں کوئی بات نہیں اپنی نیکییں مجھے دھے جاتے میرے گناہ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کی چوگلی کٹھتا ہے تو اس کے گناہ آپ کے اکانٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اور آپ کی نیکی ہیں اس کے اکانٹ میں۔ میں نے کہا اگر یہ ہوا تو جب ہم انشاءاللہ اللہ کریں ہم سب جنت میں جائیں۔ جب ہم جائیں گے تو آگے زرداری صاحب چائے کا کپ لے کے بیٹھے ہوں۔ آئی تشریف لائی ہے۔ بہت دیر کرتی ہے۔ یہ بھی منظر ہو سکتا ہے اور اللہ کرے سارے جنت میں گائیں۔ لیکن یہ بھی منظر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن تھرمس چائے کے لے کے بیٹھے ہوں کہ بہت حساب دینا پہ رہے ہیں۔ ایتنا ہی اکٹھا کھالیا سی کہ سارے پیجے ہیں۔ انہوں نے پیجے ہیں کہ انہوں نے مائنس ہو گئے۔ بہت دیر ہے۔ اچھا لیکن یہ بتائیں کہ آپ ایک سورا شفیہ آسپیٹل تھا۔ اور کیا کیا تھا؟ سورا شفیہ آسپیٹل ایک تو چھے سو بیٹس کا آسپیٹل ہے۔ نارواد ساٹھ لاکھ سے زیادہ مستقمیزوں پر علاج ہو چکا ہے۔ کل ایک وہاں بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کا مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کے لئے دعا کرتی۔ ایک ساتھ سال کی بچی تھی اس کو یہاں پر ڈسا۔ اور اس کی میں وہ دو نشان بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ سانپ سانپ نے۔ بہت حفاظت کیا کریں۔ اس کے ساتھ والا بچہ بچ گیا ہے۔ کیونکہ میرے پاس اطلاع آتی رہتی ہے۔ میں راؤنڈ بچھا تو ہوں۔ لیکن اس طرح کی بے شمار کیسز میں جانے بچتی بھی ہیں۔ ایک کلو گرام سے کم وزن کا جو بچہ ہے۔ وہ بچ جاتا ہے۔ وہ میں نے دیکھتا ہے۔ ایک کیجی سے کم کا نہیں بچتا ہوں۔ وہ ادھر وینٹی لیٹر جائے سارا کچھ ہے۔ وہ بے شمار اس طرح زندگیاں بچا رہے ہیں۔ پھر میڈیکل کالیج ہے۔ چار بیجز ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹرز بند پر نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد کینسر آسپیٹل ہے۔ کینسر کے مریض ہے۔ وہ بھی ادھر ہی ہے۔ یہ سارے ہسپتال باندھ ہو جانے تھے۔ اگر میں جیل میں ہوتا ہوں۔ بس تھوڑی سی مسلحت اور تھوڑی سی۔ ہمشور کہ بہت سارے لوگ بڑا بڑا بھلا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نکیاں ہی میرے ایکاؤنٹ میں ٹھانس پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب فاقزاں طریقہ انصاف سے، آپ کئی لوگ سمتے ہیں کہ طریقہ انصاف صاحب نے ایک پیس کیا۔ میں نے ایک چنا میں نے کوئی پارٹی جوائن کیا، نہ کوئی چھوڑی ہے۔ میں صرف پولیٹک سے سائٹ گئی۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ ڈونرز نے۔ انہی لوگوں نے پہلے شروع میں بہت اتراز کیا۔ اور پھر ان کو آئیڈیا ہو گیا۔ ان کو اب سچویشن کا، ان کو ذہن میں تھا کہ یہ چھوڑ کی جائے گا۔ ایپی پی میں چلا جائے گا، یا ادھر چلا جائے گا، یا ادھر چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جانا تو ہم نے کدھر تھا، ان کو آئیڈیا ہو گیا۔ کیونکہ کئی بار انٹرویوز ہونے سا، شروع میں ایک چھوٹی سی ڈپ تھی۔ لیکن الحمدللہ اس پرانے، ابھی جو گزرا ہے ان امزاروں میں بارے، اللہ کی کرم سے انپریسیڈیٹڈ اتنے پیسے پہلے کبھی ہو گیا۔ یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے۔ اور ہر سال ہی، الحمدللہ، پچھلے سال سے بہتر پرانے جائے گا۔ ماشا بات، لیکن ابھی یہ بتائیں کہ یہ ہمارا شو بیز ہے اور خاص طور پر سنگنگ ہے۔ زبال کیوں میں کوئی آئی نہیں رہا۔ یعنی ابراہ الحق کوئی نیا نہیں آیا۔ خیر ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ آتب اسلم کوئی نیا نہیں ہے، رات فتح لی کاؤں کوئی نیا نہیں ہے۔ ابن علی زفر، شہزاد رائے اور جواد ابن کہیں کیوں نہیں آ رہے گلوکار نے؟ اس لیے یہ کہ جب ہم چاہت فتح لی کاؤں بھی بیز کروڑ سے چلا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاہت کی وجہ کیونکہ اتنے سریلے لوگ ہیں کہ وہ سرعام ہو گیا ہے۔ تو عام چیز تو ہٹنی ہوتی ہے، خاص چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ذمہ داری کے ساتھ بیز ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ نہ صرف کہ مطمئن ہے، بلکہ وہ منعان کا اظہار بھی برملا کر لیا ہے۔ اور اس کو اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ چیز بھی ٹلی ہے۔ ورنہ سریلے تو در بڑے پھٹتے ہیں۔ اچھا ہٹ نہ ہونے کی وجہ، کریٹیوٹی یہ کام ہونے کی وجہ۔ ہم میوزک کو میوزک سے محبت کر کے نہیں کرنے۔ ہم میوزک کے نتیجے میں فیم یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے میوزک کر رہے ہیں۔ جب تک اس طرح کریں گے، جتنا مرضی اس پر انویسمنٹ کر لیں، زور لگا لیں، آپ کامیاب نہیں ہو۔ جب آپ میوزک سے محبت کر کے میوزک کریں گے، تو اس کے نتیجے میں فیم بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔ یہ فارمولا آپ کسی چیز کے ساتھ اپنا ہے۔ اچھا آپ کو اپنا کونسا گانا چلے؟ جو آپ سب سلاللہ کھانا کیا ہے۔ موسیقی میں اپنے کمیرانے کو یہ ہی کریں۔ اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی پیارا ہم بھی لاب پاکستان لیکن یہ اس گانے میں فٹ کرنے کی کیا بجانے کیا بجانے کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اس کو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے کی ضرورت ہے ایموشنل نہ کریں نہیں سیریس جذباتی بلائق ملک میں اوہ کی قدمی لانگی انہیں نہیں انکر کرتے رانوں بلوں چنوں اگر ہم سارے پاکستان کو نربوبہ بنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نیکس لگا ہماری اونرشپ بھی نہیں رہتی یار پاکستان ہمیں قومی طرح نہ ہی آتا بہت سارے لوگوں کو لی پھر اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا میں نے ایک دوست سے پوچھا کہا میرے اللہ بیٹا ترجمہ کنوں آمدھا ہے میں نے کہا بتاؤ پاکستان زمین شاد بات کشورِ حسین شاد بات پاکستان زمین پاکستان زمین پاکستان زمین کشورِ حسین شاد بات کشور بہت حسین اور شاد بات نہیں رہتی ہے میں نے کوئی نہیں کہا میں نے کہا یار تو مزاگ سے کرنا دیکھو ہم جب مزاگ ہونے لگے گے نا ایسی چیزوں تو نہیں اپنی کسی دنیا کے ملک پوری قوم کھڑی ہوکے گار ہی ہوتی ہے قومی طرح آج ہماری یہ حالت تو بھی ہے کہ قومی طرح نہ پہلے تو یاد نہیں ہے ہمارے بچوں کو پھر اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ترجمہ آتا ہی نہیں ہے اس کا ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش ہی ہے اور میرے بھی چونکہ اتراز فرن ہو جاتے ہیں ساری دنیا نے کہہ لینا کہا کچھ کچھ سازش ہے تو کوئی انٹیلیکچولس کا ترجمہ کر دے اور لوگوں کو بتائے اس کو ہم یاد کر لیں بھائی جانا آپ اپنے یعنی جو آپ کو لگتا ہے آپ کی یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارے یہ ہی مانیں جو آپ نے آپ کا بہت آسان اس فاظ میں میں نے اس کا ترجمہ کر کے رکھا ہے بلکہ میں نے شرٹس بنوا کے جس میں پاک سرزمی چھد اس کے پیچھے اس کا ترجمہ چھپوایا ہوا گیا میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل گی تو آپ کو بھی ایک دونگا اور اس کو ہم نے عام کرنا ہے ہر خاصو عام تک پہنچانا ہے اس طرح کی چیزیں جو جس کا تعلق محبہ وطمی کے ساتھ ہیں ہم اس کو مزاد یا شوگل میں ڈال دیں گے یا الٹا ایسے بندے ایک کٹ لگانا شروع کر دیں جو کوئی ایسی بات کر دیں گے میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کی بات ہے میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے گوز بمز کڑے ہو جاتے ہیں میرے گوز بمز جب میں قومی طرح نہ سنتا ہوں اس کی وجہ ایک میرا سکول تھا تب سے میں اس کو کہا اوہ ڈکچے کی برین کی بائیو کیمسٹری میں چیز گئی ہوتی ہے سارے زندگی نہیں گلتا مبالی صاحب سبل سرسز میں تھے رزق حلال تھا حلال اور حرام کی تمیز تھی ان کے چھوٹے افسران کے گھر بڑے تھے ہمارے ابو بڑے افسر تھے میرا سوال ہوتا تھا کہتے تھے ہی اگر ہمارا یاد ہوتا ہے تو وہ چیز این میں ڈالی ہے جیسے گندہ گوشت اور نہیں کھاتے وومٹ کر دیتے ہیں گندہ پیسہ بھی حرام ہے اچھا لیکن آپ بھی اتنی خوبصورت ملک اتنی خوبصورت قوم اوبرحال اس کو ریپیزنٹ کرنے والے میں سیاست کو تو چھوڑ دیں باقی ساروں کو بھی چھوڑ دیں اب جو ہماری ٹیم ہے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی جو ہماری جرسی پاکستان کی پہن کے جو ریپیزنٹ کر رہی ہیں جس طرح کھیل رہی ہیں اور جس طرح اس کے اب اوبرہ لینک زوال کو عروج نہیں مل یہ دو چیزیں ایک تو ٹیم کی پرفارمنس کو کرنے کی ضرورت ہے ان کو ساتھ ساتھ اکیڈیمکس بھی اس کو برین کے ہارمونز کام کرتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے اعتمادی اعتمادی آتی ہے آپ خامپا فضول شورٹس نہیں کھیل آپ جس جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کھیلتے ہیں یہ پری کنسیوڈ شورٹس مار رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر سکل سیٹ کو تسلیم کر لیا جائے یہ جو انڈیا اور پاکستان کا محصہ اس کو تو بھول جائے کیونکہ یہ جو ان کا کیپر تھا اس کی جو چار پانچ ایکسٹرا شورٹس لگیں کیا پیچھے جو گئی ایج ہو کے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایج مل گیا اترائیس بوتھ دار ٹیمز پلیڈ ایکوالی بیڈ پاکستان اس لیے ہار گئے ورنہ دونوں نے برا کھیلا ہاں میں آخری گین تک محص لیکھنے والا اور آخری گین تک کھیلنے والا بند ہوں جب تک نتیجہ نہیں نکلاتا تو میں آخری گین تک لڑوں گا ہاں میں اسی ٹائپ کا ہوں اللہ نے چاہا تو اور یہ جو میں پولٹک سے باہر آئے ہوں یہ اس میں ایک حکمت تھی یہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ شاید کسی وقت بات نہیں صرف پبلک کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں نہ اپنایا کریں سلطان رائی کو اور نہ اپنایا کریں مصطفیٰ قریشی کو وہ سٹائل بڑا پاپولر ہے میں ہلکے میں جاتا تھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سب بڑکا ہمارے ہوتے بہت پسان کرتے ہیں میں جا کے ایک تقریر کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تھا میں کہتا تھا ان کی زمینگی بہترین نمینا ہے تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی سے وہ بلتی ہیں نہ ہوئی ہوتی ہم صبر سے کام لے لے اور اخلاق جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا سمجھ لینے نکتہ کمال وہ تھا وہ اگر ہم اپناہ لیتے ہیں تو ہم کہیں اور ہوتے ہیں کیونکہ اخلاق ایسی کنجی ہے بڑے بڑے بھن دروازے کھول لیتی ہیں تو ہم نے اپنوں کو ناراض کیا کسی کا دل دکھایا اگر ایسا ہوا ہے بدلہ لینا ہے تو ووٹ ڈال کے بدلہ لیا جا سکتا ہے ہر تلخ بات جائز ترین طریقے سے کرنے کا علم آپ کے پاس فن ہونا چاہئے نہیں لیکن ووٹ تو ڈالا نہیں گالن گلوچی گوٹ تو ڈالا نہیں ہماری غلطیاں ہر لیبل پر اس کو تسلیم کرنا ہے آئندہ ہمارا غصہ ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے مطبع دس ہزار بندانی کٹھا ہوتا اور جو فیس بک کے مجاہدین ہیں وہ چھے لاکھ کی تعداد میں میسج کرتے ہیں ساری جنگ مولار میں ایسے جنگ لڑی جاتی ہے دو لاکھ بندہ تسلیم کریں اور چکل کٹھا کرو تو سارا سہین بگن جاتا ہے یہ فیکٹس ہیں ہمیں مان نہیں چاہے نہیں لیکن وہ تو ٹھیک ہے مگر ووٹ تو ڈالا نہیں لوگوں نے تو ووٹ ڈالا تو آپ نے فارم فوٹی سیون لے آئے وہ تو ہے کوئی بات بھی صبر کریں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے زاداری صاحب کو بتایا کہ مجاہد پاکستان مجاہد پاکستان نواز شریف صاحب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہاں لیکن مجھے پتا ہے ان کی ایک خوبی مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ ماں باپ کا بڑا فرم ہوتا ہے ہاں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک چیز آپ نے کتنی اچھی بات کی اب دیکھیں مجھے بھی پتا ہے آپ سیاسی طور پر شاید ان کے مقابل لیکن آپ نے ان کی ایک خوبی بیان کی ہے اس کا مدوہ آپ کا ظرف ہے ہم سب کے اندر یہ ظرف ہونا ہے شغل میں ہم تنقید بھی کرتے ہیں بیسے بھی کر دیتے ہیں سیریسٹی بھی ہم تنقید کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پرشنل کیا اگر پولٹیکل بھی اگر کسی بندے کا ایک اچھا اقدام ہے اس کو آپ تسلیم کریں گے پتا لوگ آپ کی اضافہ دیکھیں گے یہ بدا بات درست کرتے ہیں مریم نواز پر یہ بڑی اٹھیک کرتے ہیں کمال کی بیٹی کمال باپ سے محبت کرتے ہیں یہ بتائیں کہ آخر پر سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی اس کے دو لیکن تیرے رنگ رنگ اگر کیا بات ہے اور ایک میں ضرور چاہوں گا کہ ابرارو راک ہے کہ چیلس دوست چیلس دوست نہیں وہ تو بڑی بریسنگ ہوتی ہے ایک سچی بات بتاؤں اس کی جیلسی سے آپ بندے کو ہر موٹیویشن ملتی رہتی ہے آگے بڑھنے کی اور اگر جیلس دوست ہے وہ دوست ایک اور دوست کو فون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ابرارو راک ہے پچھے بینتا سی وہ کہندہ نہیں فیم فیم ہمیشہ نہیں رہند وہ ایک دو لمحے دی سیکنڈ خموشی دکھاتے ہیں لیکن جیڑا مزے لوٹ گیا ہے جیڑا فیم لوٹ گیا ہے مطلب کہ جیڑا وہ لوٹ گیا ہے وہ بھی نہیں سے لوٹنا چاہیے تو بہت سارے جیلس دوست بھی ہوتے ہیں اور جیلسی اگر پوزیٹیو طریقے سے لے ہیں تو آپ کو موٹیویشن بھی دیتی ہے اور ویسے ایک بات ہے جس کی مخالفت نہ ہو جس کی جیلسی نہ ہو جو کسی سے خفا نہیں ہوتا وہ کبھی با وفا نہیں ہوتا تو با وفا ہونے کے لیے آپ کو شاید کسی سے خفا بھی ہونا پڑتا ہے اور آخر پہ میری ابراعرالحق کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ان کو خواب اور ابراعرالحق جب روزہ رسول پہ جائے کبھی موقع ملے آپ کو مدینہ کے نظر آجائے ابراعرالحق کو مدینہ مدینہ کے جو رستے میں بورڈ پڑتے ہو جاتے ہیں مدینہ اتنے کلومیٹر دن کے اور پھر مسجد نبی کی منار نظر آجائیں اور پھر وہ کمال وہ ایک دوسرا اور اصلی ابراعرالحق ہوتا ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے پہلے میں اپنے آپ سے کے دفعہ پوچھتا کہ میری ایسی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے اندر سے نعرے مارنے کو دلچارہ ہوتا ہے اسے پھٹ جائے گا دل تو جیسے اب میں بلکل محفوظ ہوں دنیا کی کوئی طاقت ہے آپ کو پتا ہے وہ دجال تک نہیں پہنچ سکتا تو میں اکثر میں ہی سوچتا تھا کیوں ہے ایسا میں نے کہا ہو اچھا میرے جب والد صاحب دنیا سے گئی تو افساد سے یتیمی شروع ہوا مگر بھٹی صاحب دنیا میں مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے احساس یتیمی ختم ہو جائے ادھر جا کے مجھے لگتا ہے میں کمپلیٹ مائی فیملی اس کمپلیٹ میرے اوپر ایک سایہ ہے چھکتر ہے چاہوں ہے اور یہی بات میں نے وہاں کے لوکل عربی سے کی مجھے پاکستانی فین مل گیا جو بڑا آدمی تھا کوئی اور وہ اس کا کوئی لوکل وہاں کا دوست تھا کوئی پرنس ٹائپ تو اس نے انٹروڈیوس کرا دیا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا brother whenever i come to Madinہ i feel as if you know i am an orphan but when i come here i feel like i am no more an orphan what do you think what is the reason brother the reason is very simple he is father of all the orphans میں نے کہا یہ تو دیکھیں نا ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے نا قرآن کو اتنا ترجمے سے اور عادیث کو کہتا ہے قواز نلپا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام یتیموں کے والد ہیں باپ ہیں کتنی ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ جب میرے والد دنیا سے گئے تو میرے پاس اس سے بڑا رتبہ آ گیا کیونکہ میرے والد کا رتبہ ہے نبی علیہ وسلم کے پاس تو میں نے کہا اب ادھر جا کے اب محسوس ہوا ہے پتا چلا ہے کہ حساس یتیمی ختم کے لئے تو وہ ایک خواب جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتہائی عشق تھی اور نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صدق بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرائز کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے ممتی گناہ گار ہند سے یہ ہے حضور اے مگر سیاہکار مسکرا کہ آپ نے کہا کہ روکنا نہیں ممتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہمار گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جایا محفلِ حضور کے اصول سیکھ لیے تھا جو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو ہو کے اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو ہو کے اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے غام خاصمونا کولا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے فضاء بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریان پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں اتنے میں ازام ہوئی تو روٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوتالے سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوتِ بلال تھی میرے لئے تو دعوتِ مثال اور جمال تھی دھولیا نہا کے میں نے غضو بھی بنا لیا نسبتِ غضور میں نے عود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے جارہی تھی سب ہی سنت مسجدہ رسول کے وہ دھڑکنے عجیب تھی وہ کب کبی کمال تھی کہ آنکھ عشقبار تھی سرہ پائن بلال تھی روح تھی کہ دھید کی دھڑک 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 دل میرا دھڑک 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 ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوقِ دیدِ مصطفیٰ اور ہر قدم پہ کھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ اے کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری دھڑیاں جانے کیسے رک گیا نہ چوکٹے حضور پہ کہ سنتِ رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے یہ نہ ہو کہ پھر لے حضور چہرائے کمال جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا نسمتِ حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا نسمتِ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے پھر بار بھی رکھی جب وہاں تک ناد پہنچی تھی نا پتہ نہیں ناد کہیں گے اس کو نظم کہیں گے کلام جو بھی تھا یہ اس کے بعد اللہ کرے سے ہم آگے بڑھ سکیں اس قابل ہوں ہم لیکن پچھلے دن میں نے ایک عجیب تغاق دیکھا میں نے پچھلے دنوں حضرت داتا علی حجبیری رحمت پہ گیا بھائی وہ اتنے خوبصورت انسان ہے اتنے خوبصورت ہے میں نے ایسا جیسے میرے آم کے بارے میں تصدر تھا وہ ایسے بالکل نہیں تھا میرے آم سمر دھا کے اس طرح پیر ہوتے ہیں پیروں کو دیکھتے ہیں میں نے ایک نظر آیا ایک بڑھا وہ بڑھا پیر نہیں تھے میں بتا نہیں سکتا اتنی پیاری سمائل تھی ان کے چہرے پہ اور اتنے شفیق لگ رہے تھے کہ ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا پیروں سے تھوڑا سا در سا لگتا ہے تھوڑا سا لگتا ہے اس میں دل چاہ رہا تھا کہ آپ ان کے پاس فوراں چلے جائیں ان کو حق کریں اور وہ اتنی شفیق والی سمائل جس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ پیار دل سے پیار والی تو مجھے پھر یہ لگا کہ اللہ کے والی جو ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں اس طرح کے اسی لئے لوگ ان سے اٹریکت ہوتے ہیں وہ محبت ہوتے ہیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھولتے ہی لوگ آپ کو ملا لگا ہوتے ہیں آج پتہ نہیں کتنے سو سال کے گا میں قربان ہونا تھی باہو کہ قبر جنادی جیوے ہو انسان کتنے ساتھی شاہ جہان کا مقبرہ مہت قدیمی لیا پٹھی اللہ کے ساتھ بھولتے ہیں علی بخشی دیری کے ساتھ بھولتے ہیں راہر اللہ کے ساتھ ہمیشہ میرا بیس پچیس سال کی دوستی ہے میں بھولتے ہیں 20 پچیس سال پہلے ہیں ایتے ہیں دو دو سال کے سیاست ساری دکھتے ہیں اکثر یہ جذباتی ہو جاتا تھا کہ میں سے کہتا تھا موضوع بدل موضوع بدل موضوع بدل اور بڑے لوگوں کو اپنے سیاست میں آنے سے پہل اور میں نے جانلیزم درمیان میں جب نہیں تھا تو بڑے لوگوں کے قریب سے دیکھا اور اصل حالت میں دیکھا بڑے عجیب و قریب جو ایک بڑے 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 بنے ہوئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بولنے نکلے بہت ساری حوالوں سے جو بڑے بڑے جن کو سمجھتے ہیں جو نہیں بڑے بڑے کمال ایسے کریکٹر والے نکلے تو مشکل وقت اب ارالاق کاٹ چکا ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور اس مشکل وقت کا ایک فائدہ ہوتا ہے بند دوست اور دشمن کی پہچان ہو جاتی ہیں اور ارالاق ہمیشہ سے میرا فیوریٹ رہا ہے ہمیشہ بہت اچھا دوست بڑے بڑے اچھا وقت گزارا مشکل وقت گزارا اور سغرا شفیہ ہوسپٹل کے لئے کام بھی کیا اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید وہاں سے کوئی ایک نیکی ایک ہی چاہیے ایک دعا ایک نیکی تو ہمیشہ سے بہت بڑے عرصے بعد ملا ہوں اس لئے نہیں ملا کہ ان حالات کی وجہ سے اس وجہ سے ملا ہوں کہ بس دو تین ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے نہیں مل پایا اور آج ملا خوشی ہوئی ہم مل پایا ہم مل پایا اور آپ جتنے اچھے سنگر ہیں جتنے اچھے آپ کے دل میں درد ہیں اس سے کہیں اچھے مجھے تب لگتے ہیں جب آپ ماں کی بات کرتے ہیں ماں کی محبت کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں حصل تو بانڈ ہے ہمارا بھوڑ دنیا داری کی چیزیں ہیں اور بہت سارے روک میں نے آپ کے دل دے ایک یاد ہے جب آپ کے جانے میں چانک ہوتا تو آگ اور جہاں نماز پر جو دو رہے تھے اور وہ ایک جو صغرہ شبیہ آسپیٹل میں ایک مریض کو دیکھ کے جو آپ کی حالت ہوئی پھر وہ جو ایک غریب کو دیکھ کے جب اس نے مانگا اسلام آباد میں بہت ساری چیزوں کے مجھے کوئی نہیں یاد ہے ہاں اللہ کی فضل سے تو الحمدللہ اس لیے تو آپ پیچھے رہ گر میں آگیا گیا لیکن ایک بات ہے سب سے بلان سب سے بڑا ہمارا ملک پاکستان پاکستان زندہ بار